آپ کسی کی بات میں نہ ہے آپ مجھ سے لیں یا کہیں سے بھی لیں آپ کو کہیں بولتے ہیں نا ڈیڑھ کلو دو کلو تو آپ اس کے پاس مثال کے طور پر وہ کہتا ہے یہ دو کلو کا گرینڈر ہے آپ دو دو کلو کے تین پیکٹ بنا کے لے کے جائیں اس کو کوئی ہمیں گرینڈ کر کے دیں کیونکہ ایک دو تو وہ گرینڈ کر دے گا نئی موٹر ہوگی لیکن جب آپ تیسری دفعہ کریں گے تو وہ بیٹھ جائے گا موٹر دھویا دیجئے گا اسی کلو ہی مال سیل کر لیتا ہے وہ ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار پیہ تو کہیں نہیں گیا کہیں نہیں گیا وہ اپنی محنت کے اوپر ہے جتنی آپ محنت کر لیں دوسرا آپ پتھر گرینڈ کر کے دے رہے ہو آپ نے کہ لوگوں کو پتھر کھلانے ہے یا آپ نے شیشہ پیس کے کھلانے ہے کرنا تو اس نے سب کچھ ہے لیکن ہمارا ایک لائن ہی نہیں ہے ہم اس کو کیوں گرینڈ کریں ہم نے مرچ مسالے کرنے گرم مسالہ کرنا ہے نمک گرینڈ کرنا ہے حلدی کرنے ہی ہیں آپ وہ کریں چاولوں کا آٹا بنانے وہ بنائیں اس طرح کی چیزیں کہیں گے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دے دوں گا اگر آپ کہیں گے کہ پتھر تو وہ بے وکوفی تو نہیں میں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیدہ اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لیے ایک ایسی مشین لے کر آ چکا ہوں آپ کے لیے تھوڑے پیسو سے مشین لے کر آیا ہوں آپ یہ کاروبار کر کے مہانہ ایک سے دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں یہ کیسے کمائیں گے کون سی مشین ہے کتنے کی لیں گے اور کیسے آپ کو ملے گی اور آپ اس مشین کے ذریعے کون کون سی چیزیں بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں کون سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں چلیے ناظرین اگر آپ چینل کے اوپر فسٹی میں تو سبسکرائب کر دیں جی آزر بھائی آج آپ ہمیں کون سا بزنس بتانے جا رہے ہیں یہ دو طرح کا بزنس ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ہم سے مشین وغیرہ پرچیس کر کے آگے سیل کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے میرش مسالوں کی پسائی کا تو اس میں آپ میرش مسالے پسائی کر کے اس کو مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں جی زبردست ہو گیا بھائی جان مطلب کہ آپ ان کو یہ مشینیں پروائیڈ بھی کریں گے آپ ان کو کہیں گے کہ آپ مشینوں کو سیل کریں اور آپ گھر میں رہتے ہوئے بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مشین کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب اس مشین کے اندر کونسی چیز ڈالنی ہے آپ حلدی کیسے ڈالنیں گے یہ کیا پورڈر بنائیں گی یا اس کو ثابت کو ڈالنیں گے یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آریز کی ہاں جی اس میں نہ دو طرح کے گرینڈر ہوتا ہے ایک ہارڈ گرینڈر ہوتا ہے اور ایک یہ سٹیل باڈی میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوئے ہارڈ گرینڈر میں تو آپ حلدی کے بڑے پیس بھی ڈال سکتے ہیں وہ پورڈر بنا دے گی اگر آپ نے یہ سٹیل باڈی گرینڈر لیا ہے اس میں آپ نے تھوڑے چھوٹے پیس کر کے ڈالنے اور یہ اس کا پورڈر حلدی کا بھی بنا دے گی بڑے پورڈر جو گھروں میں یوز ہوتا ہے مطلب کہ آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ مشین کے اندر ہارڈ چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اور سوٹ چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں جی جی دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں یہ جو چیز میں نے آپ کو سٹیل باڈی میں بتائیے کہ حلدی کے چھوٹے پیس کر کے یہ اس لئے میں نے یہ ایک انفرمیشن دی ہے کہ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ہارڈ گرینڈر نہیں کھرید سکتے وہ کاسلی ہے تو آپ اس میں تھوڑے سی میند ہے کہ ذرا سا اس کو پیس میں کر کے اس میں آپ گرینڈ کر لیں اور لائف ٹائم ہے یا اس کی کوئی آپ ورنٹی بھی دیں گے اس کی میں چھ ماہ کی ورنٹی دے رہا ہوں کوئی بھی کمپلین آتی ہے اس کی میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ مشین لے لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لگا کر اس کے اندر مال بناتا ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ یہ مشین کی کوئنٹی کتنی ہے اس کے اندر کتنا مال ڈال سکتے ہیں اس میں مختلف سائز ہیں میرے پاس اس کے تین سائز ہیں اس میں ایک دھائی سو گرام ہے ایک پانسو گرام ہے اور ایک ہزار گرام ہے دن میں جتنا مرضی مال نکالے ایک کلو مال آپ نے اگر ایک کلو والی گرینڈر میں ڈال ہے تو وہ آپ کو ڈیر منٹ میں تیار کر دے گی اس میں یہ ہے کہ آپ نے بیس سیکن کے بعد مشین کو ریسٹ دینا ہے مطلب دو سیکن کے لیے بند کرنا ہے پھر چلا لینا ہے مشین اس سے آپ کی مشین کی لائے بڑھے گی اور جو گرینڈنگ بھی ہے وہ بہتر ہوگی اکثر آپ مشین لیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ گائیڈ نہیں کرتے ہیں پھر مشین دیتے ہیں اور وہ کچھ ٹیم بعد جل جاتی ہے آپ کی نو دس ہزار کی رقم ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ٹیپ اس لیے ہے کہ آپ کو ایک منٹ میں تین دفعہ مشین کو بند کرنا ہے مطلب بیس سیکن کے بعد دو سیکن کے لیے بند کریں اس طرح چاہے آپ پورا دن مشین کو چلائیں جتنا مرضی مال نکالیں اس سے اگر کوئی بندہ سٹارٹ اپ پہ لے رہا ہے سٹارٹ اپ شروع لے رہا ہے تو اس کو کون سی مشین آپ گائیڈ کریں گے دیکھیں اگر آپ نے کمرشل کام نیا کام شروع کرنا ہے اس کے لیے تو ون کے جی گرینڈر بیسٹ رہتا ہے آدھا کلو میں میں نے لگائی ہوئی یہ چار سو وار کی موٹر اس کے پینسٹ چکر ہے اس کے بعد میں نے کلو میں دو مارڈل بنائی ہے ایک جو سیمپل مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں اس میں میں بارہ ہزار آر پی ام کی موٹر لگاتا ہوں چھے سو وار کی اور ایک میں نے سپیشل گرینڈر بنائیا ہے جس میں میں نے اس کے اندر فین لگایا ہے جو موٹر کو تھنڈا رکھے گا اس میں میں نے ایک فیوز ڈالیا ہے کہ کل کو آپ کی موٹر سال دو سال بعد اس کے بیرنگ جام ہو جاتے ہیں تو آپ کی موٹر ڈریکٹ نہیں جلے گی آپ کا فیوز اڑ جے گا بار بار آپ کا فیوز جب اڑے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے بیرنگ جام ہو چکے ہیں یا آپ نے مجھ سے کلو کا گرینڈر لیا اور آپ کے ورکر نے یا آپ نے ڈیڑھ کلو مارڈ ڈال دیا ہے تو مشین آپ کی جلے گی نہیں موٹر نہیں جلے گی فیوز اڑ جے گا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک پا والا گرینڈر ہے اس کو وہ پانچ سو گرام سات سو گرام کر کے بھی سیل کر رہے ہیں جو ون کیجی میں انہوں نے دو موڈل بنا لیا ہے ایک کو وہ بولتے ہیں سات سو آٹھ سو گرام اور ایک کو بولتے ہیں وہ سوا کلو ڈیڑھ کلو مطلب پیسے بڑھانے کے لیے آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو یہاں موٹر رکھ کے اس کی تفصیل سے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے موٹر کا یہ سائز ہوتا ہے تو اس نے کرنا اتنا مال ہے کوئی یہ سب جھوٹ ہے سات سو گرام آٹھ سو گرام تین موڈل ہوتے ہیں ایک پاو آدھا کلو اور کلو اس کو باپ جو مرضی بولتے ہیں کلو کو آپ دو کلو پہ لے جائیں ڈیڑھ پہ لے آدھا کلو آلے کو آپ سات سو گرام پہ لے جائیں یہ بس آپ نے جتنا اپنے رزق کو حلال ارام میں تبدیل کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اچھا بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ مشین لے لیتا ہے اس کے بعد ڈیلی کا کتنا مال اس مشین سے تیار کر سکتا ہے اگر آپ ایک کلو کا گرینڈر لے دیں آپ چالیس کلو تک مال اس سے جو ایزی نکال سکتے ہیں ایک دن میں اچھا کاروپر جی ازر بھائی یہاں بے پروفیٹ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے مال لے لیتا ہے پورڈر بنا کر اپنے چھوٹے پیکٹس بنا کے آگے دکانوں پہ سیل کرے تو اسے پروفیٹ تو آئے گا اسی طرح سیل ہو رہا ہے اسی طرح بزنس کر رہے ہیں لوگ اس سے وہ اب چکی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں گرینڈ کرتے اور اس سے ہی آپ کام لیں دیکھیں کل کو آپ کی جو ہے موٹر کے بیرنگ جام ہو جاتے ہیں یا آپ یہ کلو کا گرینڈر لے رہے ہیں اس میں آپ نے ڈیر کلو مال ڈال دیا تو یہ اٹھ جائے گا آپ کی موٹر کو سیف کر لے گا یہ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ چالیس کلو مال لے لیتا ہے ڈیلی کا تو وہ اگر اس کو پورڈر بناتا ہے تو کتنے ٹائم گندر اس کا پورڈر تیار ہو جائے گا اس کا میکسیمم جو ہے چار سے پانچ گھنٹے میں مال تیار ہوگا اور چار سے پانچ گھنٹے آپ مال تیار کریں اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا آپ مارکٹ میں جا کے اپنی مارکٹنگ کریں مال کو سیل کریں اور اگر آپ مشینیں بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ بائی سے لے سکتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کچھ مشین لینا چاہتا ہے تو وہ کس طرح لے گا آپ ہماری شوپ پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں آرڈر کریں پیمٹ ہمیں آپ کرو ہیں ہم آپ کو ڈلیوری بھیج دیں گے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم بھاگنے والے تو لوگ ہیں نہیں تو جس کو بلیو ہوگا وہ لے لے گا سر سب سے بڑی چیز ہے یہ ہم نے سٹیل باڈی میں مشین تیار کی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اپنی چیز بیچنے کے لیے الٹے سیدھے کام کریں گے تو وہ تو اگر سمجھدار کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ بے وکوفی ہے آپ نے دس ہزار کی چیز اٹھا کے زمین پر مارنے کے لیے لیے آپ خود دیکھنا آپ دس ہزار لگا رہے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے آپ اس کو اٹھا اٹھا کے پھیکو گے تو زہری بات ہے وہ چیز ہے ٹوٹے گی یہ میں پر خوش مسالہ جات کی ہے اس میں اس کے علاوہ آپ یہ جو پنسار سٹور والے ہیں حکیم وغیرہ یہ بھی لے کے جاتے ہیں اس میں آپ جڑی بوٹیاں گرینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خوشک میٹ شوگی گرم مسالہ ہو گیا کالی میٹ زیرہ دھنیاں ان سب کا پاورڈر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ حلدی وغیرہ گرینڈ کرنے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باجرہ مکعی کنک اور بیسن جو بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس میں آپ جانوروں کا دانہ بھی تیار کر سکتے ہیں پرندوں کا دانہ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ مطلب ملٹی پرپس جو ہے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں انڈر لوڈ رکھتا ہوں مشین کو کہ فائیو کیجی کپیسٹی ہے تو فور کیجی آپ کریں اب جو میں نے آپ کو ون کیجی سامنا ہو نا کسٹمر کو کوئی مسئلہ ہو اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ مشین کے اندر آپ نے موٹر لگائی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا لگایا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کام ایسا کیا کہ اب یہ سٹیل بوڈی ہے کرنٹ آجاتا ہے مشین میں تو میں نے اس کی فٹنگ اس طرح کیا کہ اس میں ارث کی کمپلین نہیں آئے گی لوگ پکوان سینٹر ہیں یا بڑے بڑے مایونیز کی شوپز ہیں جہاں پہ مایونیز تیار ہوتی ہے یہ سب مشین ہم بناتے ہیں مارکٹنگ اچھی آتی ہے تو آپ مارکٹ میں کسٹمر کو پیچھکاری لیتے ہیں جی اسی طرح یہ ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ مارکٹنگ کریں لیکن سچ سے کریں جھوٹ سے نہیں کرنے جو رزق اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کوئی بھی ہے وہ جھوٹ بولے فرار کرے پھر کاروبار کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہے مارکٹنگ کریں محنت کریں صحیح چیز بیچیں اللہ آپ کو اچھا رزق دے گا اب باری باری اس مشینوں کی پریز بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو جو میرا ایک پاو کا گرینڈر ہے وہ پانچ ہزار اس کی قیمت ہے جو آدھا کلو کا ہے وہ پینسٹ سو ہے کلو میں میرے پاس دو موڈل ہیں ایک دس ہزار پیک ہے اور ایک بارہ ہزار پیک ہے بارہ ہزار والے میں موٹر جو لگی ہوئے چودہ ہزار سے سترہ ہزار آرپیم کی لگی ہوئی ہے اس میں فیوز سسٹم بھی ہے اس میں فین سسٹم بھی ہے جو اس مشین کے ساتھ رکھا ہوا تھا اس میں نہ فین ہوگا نہ فیوز ہوگا وہ دس ہزار پیک کی مشین ہے جی ٹھیک ہو گیا بائی نے ہمیں بتا دیا ہے مشینوں کا بھی آپ کو پتا چل گیا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو بائی سے کونٹیکٹ کر کے آپ ان سے مشینوں کو بھی مگوا سکتے ہیں اور آپ ان سے انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور آپ یہ لاش پہ بتا دیں آپ کیا کہہ رہے تھے ہول سیل کے بارے میں میں ایک چیز اور کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مشینیں سستی بھی ملیں گی وہ میری طرح کی دکھنے بھی ہوں گی جیسے میری طرح کی مشینیں ہیں لیکن اس میں اسی طرح کی چیز ڈلی بھی ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کم ریٹ میں بھی چاہیے تو ہم اس طرح کی مشین بھی آپ کو تیار کر دیں گے جتنا آپ کا بجٹ ہوگا تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی بزنس کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ